بلکل معذوروں کو بھی دیں اور حرم میں خدمت کرنے والوں کو بھی صدقہ دیں دو عمروں میں سر مڈوایا تیسے عمرے میں پورے سر کے چوتھائی سے کم حصے پر اس طرح لگو بات دم تو نہیں آئندہ یہ نہ کیا کرو پورے سر پر اس طرح لگایا کرو چار مہینے کا حمل ہو جائے تو لائے کرنا جائز ہے بلکل جائز نہیں بلکہ قتل کا مجرم کا چونکہ چار مہینے کے بعد روح پڑ جاتی ہے کسی شخص نے زندگی میں ایک بھی نواز نہیں پڑی نہ ہی کبھی مسجد کیا اس کا جنادہ امام حمد حمد فرماتے ہیں کہ لا يُسَلَّا عَلَيْهِ وَلَا يُدْفَنُ فِي بَقَابِ الْمُسْلِمِينَ اس پر جنادہ بھی نہ پڑو اور اس کو مسلمانوں کے قبولستان میں دفن بھی نہ پڑو وہ کافر ہے لیکن واقعی امام کہتے ہیں فاسق فاجر ہے جنادہ پڑو اللہ پر چھوڑو اللہ جانے ہو جانے کہتے ہیں جی کسی کے مدنے کے بعد اس کی قبر پر تین دن تک قرآن پڑھتے ہیں بلکل ویدت ہے واردین فوت ہو گئے ہیں ان کے لئے بلکل آپ دوزانے بھی امرا کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں جو زندہ ہیں ان کے لئے دعا کریں جو سر مڈوا لیے اب کینجی کیسے طرح پھروائیں گے کس چیز پر کینجی پھروائیں گے چمڑا کاٹے گے اس طرح پھروائیں دوبارہ غائبانہ جلادہ حنفی مسلک میں نہیں ہے باقی امرا کے رضیق جائز ہے جنت میں ایک آدمی کو کتنی حوریں ملے گی روایات میں دستر حوروں کا ذکر ہے باقی اللہ کی مرضی ہے زیادہ دے دیں کہتے ہیں ہمارے ملک میں ایک ایسا فرقہ ہے جو امام حرم کے پیچھے نبال نہیں پڑتا تو ان کے کفر میں کوئی شک ہے اللہ نے ان کو محروم کر دیا ہے چونکہ جو اس آدمی کے اندر شرک ہوگا انہا والمشربون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بادامہم حاضر اللہ کے نبی نے فرمایا اعلان کر دو جو شرک ہیں اندہ کبھی عرم میں نہ ہے تو یہ چھپکے چھپکے آ تو جاتے ہیں لیکن چونکہ اندر جراسیم ہے نا اس لیے اللہ نماز بھی پڑھنے جاتے ہیں مرنے کے بعد کبھر لوٹائی جاتی ہے بلکل لوٹائی جاتی ہے تو آدھ روح ہوو فی جسد ہی اس کے جسد میں روح ڈالتے ہیں میں سوال جواب ہوتا ہے اگر فرد نماز میں پیشاب کا خطرہ گھرتے نماز نہیں ہوتی دوبارہ پڑھے پہلے تین جگروں میں ہم نے رمل نہیں کیا کوئی بات نہیں کوئی دم شم نہیں بعض لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں لیکن مدینہ نہیں جاتے عمرہ تو ہو جاتا ہے لیکن بڑی پد نصیبی ہے کہ آدمی مدینہ سے محروم ہو جائے میری ساتھی کی انگلی کو دوران تواف چوڑ رگی خون بہا ایرام کو دھویا وضع نہیں بنے کوئی بات نہیں لیکن اگر اس کے ہاتھ سے خون بہا ہے تو وضع بھی کرے دوبارہ اگر نہیں کیا تو وضع کر کے دوبارہ تواف دیں میری مہین کو مرکی کی بیماری ہے اللہ شفاعتہ فرمائے اللہ قادر ہے اور وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِیزَ اور آج کل میں نے جہاں تک پڑھا ہے کہ جدید میڈیکل سینس نے بھی مرکی کا کوئی لوائی تجویز کر دی ہے جس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے تو آپ کسی بڑی ہسپتال میں رجوع کریں یا آپ کا کوئی بڑا دکھا آدمی ہونا تو کمپیوٹر بھی بیٹھ کے انٹرنیٹ پر اپنی بیماری دیکھ کے ڈھونے تو آن لائن جواب آنے شروع ہو جائیں گے تو اس سے فائدہ اٹھائیں باقی شفاعت اللہ کے ہاتھ پہ ہے موسیقی